بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں تفسیر القرآن کی ایک اور دلچسپ اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ الامران کے ورس نمبر 81 سے لے کر ورس نمبر 85 تک ڈسکشن کریں گے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے آج کس دلچسپ سے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین اکرام جب ہم سورہ الامران کے ورس نمبر 81 سے لے کر ورس نمبر 85 تک ان کی اردو ترجمہ اور ان کی ایکسپلینیشن ان کی تفسیر کی جانب دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ اس طرح سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر ان کی لائف میں کوئی دوسرے نبی تشریف لے آئیں تو وہ اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اس نبی اس پروفٹ اس میسنجر کے لیے ضروری ہو جائے گا جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نبی پر خود اس کو ایمان لانا ضروری ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی امتوں کے لیے بھی ایمان لانا کیوں کر ضروری نہیں ہوگا یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اگر کسی نبی کے دور میں اس کی لائف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے آئیں تو تمام نبیوں سے یہ اہد لیا گیا تھا کہ ان کے دور میں اگر حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں تو وہ اپنی نبوت کو ختم کر کے حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے لیکن واقعہ یہ ہے اب ان پروفیٹس ان میسنجر سے تو وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ حضور کے آنے پر اپنی نبوت کا ختمہ کر دیں گے اور حضور پر ایمان لے آئیں گے تو ادھر سے جو کرسچینٹی اور جودیزم ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے انہیں سوچنے کا ایک مقام قرآن نے دے دیا ہے کہ ان کے جو پروفیٹس ان کے میسنجر جو اسرائیل میں تشریف لائے تھے وہ اس وعدہ کرنے میں انہوں نے تو اس وعدے کو بخوبی نبھایا تھا تو لہٰذا امت محمدی پر ہی عمل کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کے جو جودیزم کی یہودیت کی مقدس کتاب ہے اس کی سٹڈی کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ غزبناک ہوئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر آج پروفل موزز حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے بھی لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے لہٰذا اب قیامت تک واجب لطبا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے ہی امکامیاب ہو سکتے ہیں آپ کی لائی ہوئی شریعت آپ کی لائی ہوئی دین سے انکار کرنا کفر ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے اگر آج کے اس موڈرن دور میں کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ریلیجن کا ماننے والا ہے چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے جتنا بھی اس میں جتنی بھی وہ عبادات کر رہا ہے چاہے وہ کرسچینٹی کے ماننے والا ہے جودیزم کے ماننے والا ہے بودیزم کے ماننے والا ہے کمیونسٹ ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہے لیکن جب تک وہ حضور الاسلام پر ایمان نہیں لے کر آتا تب تک وہ کافر ہی ٹھہرایا جائے گا ناظرین اکرام اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جب آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت و حیثیت سے باہر نہیں تو ہر کوئی شخص اسے ماننے پر مجبور ہے چاہے وہ مجبوری کے تحت مان رہا چاہے وہ دل سے مان رہا لیکن وہ اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہے لیکن جب تک وہ اسلام پر عمل نہیں کر لے تھا تب تک وہ کافر ہی ہے اس کے بعد ایمان لانے کا انہی طریقہ بتایا جا رہا ہے جو غیر مسلم ہیں جب یہ ایمان لائیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے توراک زبور سام جس کو ہم بولتے ہیں اس کے علاوہ بائبل جس کو انجیل بولتے ہیں اور قرآن قریب ان چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے تو تب آپ اسلام کے ایک رکن کو آپ اس کے ایک عقیدے پر عمل کریں گے اس کے علاوہ جو پروفٹس اینڈ میسنجرز ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لے کر آئے کم و بش ایک لاکھ چوبیس ہزار سب کے سب پر ایمان لانا ضروری ہے اسلام قبول کرنے کے لئے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے تو پھر یہ اسلام پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے اگر یہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے بھی پیروکار ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اب یہاں پر کچھ مومنین کے لئے کچھ بلیورز کے لئے ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ تمام جو نبی تھے وہ سچے تھے تمام پروفٹس سچے تھے اس پر ہمارا ایمان ہے چاہے وہ اسرائیل میں تشریف لائے ہیں پروفٹ ڈیویڈ ہے پروفٹ سولیمان ہے پروفٹ موزز پروفٹ جیزز حضرت آدم پروفٹ نو جتنے بھی نبی حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لے آئے ہیں سب کے سب نبی سچے تھے سچے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مابوس کیے گئے تھے اور جو ان پر کتابیں اور جو ان پر صحیفیں نازل ہوئے ایک مومن کے لئے ان پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے آج ہم تورات پر بھی بیلیف رکھیں گے انجیل پر سام جو ضبور ہے اور قرآن مجید ہم چاروں آسمانی کتابوں پر اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیف انبیاء اکرام پر نازل ہوئے ہم سب کے سب پر ایمان رکھیں گے لیکن عمل ہمارے لئے صرف قرآن کریم پر کرنا ضروری ہے تو ناظرین اکرام آج کچھ یہ بیلیف سسٹم پر بات ہو رہی تھی آج کے موضوع کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع لے کر خاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ